نمسکار اس سمیں ہم وارڈ نمبر تیرہ میں موجود ہیں جہاں آپ کو بتا دیں کہ جاڑ سماج کی اہم بیٹھک ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کے مادم سے جو جاڑ سماج کے موجیز بیٹھتی ہیں وہ بیٹھک میں موجود ہیں اور انہوں نے سرو سمتی سے فینسلہ لیا ہے جو یہاں سے پارشد جو پرتینیدی ہے ارمیلا شرما وائف اوپ سوریش شرما اس کا جو ساتھ دینے کا انہوں نے فینسلہ یہاں لیا ہے تو آئیے پوری جانکاری کے لئے باتشت کر لیتے ہیں سماج کے موجیز بیٹھتیوں سے اور جو پارشد جو پرتینیدی ہے سوریش شرما ان سے آج یہ جاڑ سماج کی بیٹھنگ تھی کچھ بیٹھتیوں نے ایک جوٹھی خبر پھلا دی تھی کہ جانگڑے کو جاڑوں نے سمرن دے دیا اس لئے سماج نے ایک بڑی بیٹھنگ بلائی بڑی بلا کر کے جیسے کی اڈیکستہ پنچیت کی کروائی گئی اور پنچیت کے دیکھ سے ہمیں سرو سمتی سے فینسلہ لیا گیا کہ سوریش جی ایک پڑے لکھے اور اماندار کنڈیڈیٹ ہیں یہ سارا سماج اس کے ساتھ ہے اس کو سمرن سماج نے دیا ہے اور اس کو وجہ بنانے کے لئے یہ وارڈ نمبر تیرہ ہے اور اس تیرہ میں فرینڈ کلونی اور یہ جنکپوری کلونی آتی ہیں اس میں دو ہی کنڈیڈیٹ ہیں ایک جانگڑا سماج سے ایک پنڈا سماج سے ہیں لیکن ان لوگوں نے فینسلہ کیا سماج کنا یہ جاتی پاتی کچھ نہیں ہے سماج بغا جو پڑیا لکھا ہویا اکتی ہے اس کو ووٹ دے کر کے اس وارڈ کی ترکی کے لئے اس کو کامیہ بنانا ہے اس لئے اس کو سمرن دیا گیا میرا نام سبیدار سمسیر سنگھ ہے آج جانڈ سماج کی میٹنگ ہوئی ہے چودری اوم پرکاس ڈنڈا کی آجکس میں اور یہ فینسلہ لیا گیا کہ تیرہ نمبر وارڈ سے سریس سرما جی کو ہم سمرتھن دیتے ہیں پورا جانڈ سماج کا سمرتھن سریس جی کے ساتھ میں ہے جو کی ایک پڑیا لکھا اماندار لوگوں کی سیوہ کرنے والا انسان ہے اس لئے پورا جانڈ سماج اس کا سمرتھن کرتا ہے راندیر سنگھ باڑو جی اور سوے جات سماج کی سماج کا تیرہ دل سے سرما جیوں کو پورا سیوگ ہے اور اسی لئے تھوڑی سی افو افلہ دی تھی اسی لئے دوبارہ ایسے ہی میٹنگ بلانی پڑی اور جانڈ سماج گا تو سائے چھتی برادری کا چھوٹا بھائی کے ساتھ تیرہ دل سے سبی کا سمرتھن ہے اور اچھے کام کرے گا پڑی لکھا بھگتی ہے سپورٹ بھی ہے بھائی چارہ کی بھی ہے سرکار کی بھی ہے اچھے کام کرے گا آپ دا یہ نام آپ کا آپ دا یہ نام آپ کا میٹنگو یہاں میٹنگو یہاں میٹنگو یہاں میٹنگو یہاں تھی کوئی جی پرنڈ جی آنگ باڑا اچھا تو سایمت ہے سارے جو ماں سایدل سے آدمہ یہاں آدمہ یہاں چھوٹا آپ دا یہی نام آپ کا صبح آس بڑھ سکری فرینڈ کلون نیشواسی تیرہ وارل ہماری پہلاویں میٹنگو چکی ہے اب دوبارہ کینی سرارتی تطوہوں نے ہمارے مطلب سماج کے پرتی گلت وفاں پھلائی گئی تھی اس میں ہم سرے جی ہمارے بھائی سکسیت ان کے درم پتنی تیرہ وارل سے ہماری ایم سی ہے اس کے چھتی برادری ناکی جات چھتی برادری چاہے اس میں کونسی بھی جاتی کی بات ہو دل جان سے ہمارے ساتھ ہیں اور میں تو سبھی ساتھیوں سے فرینڈ کلونی سے یہی اپیل کروں گا بھائی ایک سکسیت سریش سرمہ جی ہمارے ان کی درم پتنی انیش تاریخ کو سائیکل کے نسان کا بٹن دبا کے ان کو ویجائے کریں اور اپنا جو وکاس کریے گی بات اچھا ہماری ڈرین کی ہے چاہے کوئی شیوریز کی ہے چاہے کوئی پانی کی ہے وہ یہ سریش جی ہمارے کروائیں گے تو میری سبھی ساتھیوں سے اب بھی دیکھو کتنا ساتھیوں ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں بھے اپنا مطلب گلتی سے بھی کوئی ایسی بھول نہ کریں اگر آپ لوگوں نے وکاس کروانا تو سریش کی درم پتنی کو سائیکل پر بٹن دبا کے اس کا نسان کو ویجائے کریں سریش جی آپ کو سمرتن دیا ہے آج یہاں میڈنگ کر کے تو کیا کچھ کہنا جاؤ گا میرے کو چھتیس برادری نے سرو سمتی سے کنڈیڈیٹ بنا دو اور آج جاٹ سماج نے سمست وارڈ کے میرے بہت ہی پتا تلے ورشت جاٹ سماج کے میرے بجرگوں نے اور سارے ساتھیوں نے آج پھر اکٹھے ہو کر سرو سمتی سے سمرتن دیا اس کا میں آنے والے ٹیم میں میری پیڈیاں بھی احسان نہیں اتار سکیں گی کیونکہ سمست جاٹ سماج نے میرے کو آسیروات دیا ہے اور میں اور پورا میرا سماج برامن سماج جاٹ سماج کا رینی رہے گا اور موکہ ملنے پر بیاد سہیت ان کا کرج اتاریں گے اور بگوان نے سکر یادہ بگوان سے پرارتنا کرتے ہمارے کو سمیں دیا تو ہم ڈبل کر کے ان کا نیوندہ واپس کران گے اور ان کا تاہو میرے احسان مند رہیں گے دیکھئے جو تیرہ وارڈ کے جو جاٹ سمدائے نے جو یہ ایتیہاسی فینسلہ لیا ہے اور اکٹھے ہو کر سیمٹی سے یہ واقعی قابل تاریف ہے اور پورا جو سماج جنہوں نے جو یہ احسان جو ہے برامن سماج کے اوپر جو جاٹ سماج نے کیا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے وارڈ تیرہ کے چھتیس برادری کے سبھی ورگوں نے جو ہے ان کو سمرتن دے کے ایک برامن سماج کے اوپر احسان کیا ہے جب کبھی موقع ملے گا برامن سماج اس احسان کو سود سمیت اتارے گا اور اس سماج میں جو ایک خاص خاصیت ہے جو اس سماج کے اندر ہے وہی باہر ہوتی ہے جب کبھی جو کوئی بات کرتے ہیں اس کا پیرا بھی دینا یہ جانتے ہیں تو اس بات کو ہم مدن نظر رکھتے ہوئے نہ صرف اس وارڈ میں پورے کیتھل سہر میں اس بات کو ہم یاد رکھیں گے اور یہ کبھی موقع ملا جب کبھی موقع ملا نہ صرف اس وارڈ میں پورے کیتھل سہر میں پورا سود سہیت اس احسان کا اتارے گے